مسلسل چار ہفتوں سے مہنگائی میں اضافہ ایک ہفتے میں صفر اشاریہ نو چار فیصد افرات ازدار میں اضافہ ہوا ہفتہ وار مہنگائی تیجس اشاریہ سات آٹھ فیصد تک جا پہنچی دارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی سے مطالق عداد و شمار جاری کر دیا ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پچیس اشیاں مہنگی ہوئی اکیس اشیاں کے قیمتوں میں استحقام رہا اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ایک ہفتے میں پچیس اشیاں مہنگی ہوئی ہیں اکیس کی قیمتوں میں استحقام رہا ہے آلو پانچ روپے پیاز چار روپے اکاسی پیسے لسن چھ روپے گیارہ پیسے فی کلو مہنگا ہوا دال چنہ دو روپے اٹھارہ پیسے اور دال مونگ چار روپے چوہتر پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ایک ہفتے کے دوران افرات زرک میں صفر اشاریہ نو چار فیصد اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں پچیس اشیاں مہنگی جبکہ اکیس اشیاں کے قیمتوں میں استحقام رہا ہے آلو پانچ روپے پیاز چار روپے اکاسی پیسے لسن چھ روپے گیارہ پیسے فی کلو مہنگا ہوا دال چنہ دو روپے اٹھارہ پیسے اور دال مونگ چار روپے چوہتر پیسے مہنگی ہوئی ایک ہفتے کے دوران افرات زرک میں صفر اشاریہ نو چار فیصد اضافہ ہوا ہے مزید بات کریں گے نمائدہ ای بی ای نیوز شاہد اجمل سے شاہد بتائیے گا کیا اتار چڑھا رہا قیمتوں میں شاہد آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا قیمتوں میں اضافہ ہوا کمی ہوئی آدھو شمار کیا بتا جا رہے ہیں جی بالکل ادارہ شماریات کی روپورٹ کے مضابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں مزید زیرو پوائنٹ نو چار فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں اٹھائیس چار یا سات آٹھ چیسے تک پہنچ گئی ہے رمہ ہفتے کے دوران پچیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ایک ہفتے کے دوران پانچ اشیاء سستی جبکہ اکیس کی قیمتوں میں اس سے کام رہا ہے ادارہ شماریات کے مطابق رمہ ہفتے ٹیمارٹر فی کلو تریسٹر روپے تیس پیسے مہنگے ہوئے اور آلو پانچ روپے بیس پیسے اور پیاز پانچ روپے تک مہنگا ہوا دودھ دہی انڈے چینی گوشت آٹا بھی مہنگے ہوئے جبکہ رمہ ہفتے کے دوران دال ماش بھی مہنگی ہوئی اسی طرح سے رمہ ہفتے کے دوران ایل پی جی سگرٹ اور دال مون بھی مہنگی ہوئی ہے ایک ہفتے میں پٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل چاول اور چکن سستے ہونے والی ایشیاں میں شامل ہیں جی بہت شکریہ شاہد اچمل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے